موسیقی دوستو ایز ای فریلانسر امرجنگ ٹرنڈنگ سکیلز ہر فریلانس مارکٹ پلیس پہ چینج ہوتی ہے اب دوزار بیس میں بھی کچھ سکیلز ہیں جو انڈیمانڈ ہوں گی مجھ سے بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے میرے سوشل میڈیا پہ ڈی جی سکیلز پہ ہر جگہ پہ ایز اینسٹرکٹر ایز ای فریلانسر ہے جاتا ہے کہ سر موسٹ انڈیمانڈ سکیلز کونسی ہے اسے یاد دیکھنا موسٹ انڈیمانڈ سکیلز وہی ہوتی ہے جو آپ کی اپنی سکیلز ہوتی ہے یعنی اگر آپ کسی سکیلز میں مہارت حاصل کرتے آپ کی ڈیمانڈ ہے یہ تو ہوگی آپ سے ریلیٹڈ بات پر میں نے کچھ اپنے مشاہدے سے اپنے تجربے سے کچھ صدا بہار سکلز ہیں جو سالہ سال چلتی آ رہی ہیں ان کے بارے میں میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نمبر ون ورچول ایسسٹنٹ ورچول ایسسٹنٹ کا میں نے کیوں نام لیا چاہے فائیور پہ گگ بنالو چاہے اپک پہ بیڈنگ کالو چاہے گرو ڈاٹ کام پہ بیڈنگ کالو فریلانسر یا اور بھی کسی فریلانس مارکٹ پلیس پہ یہ وہ سکل ہے جو ڈگری نہیں مانگ رہی یہ صرف پریکٹس مانگتی ہے سو ورچول ایسسٹنٹ میرے نزدیک اس کے بعد رائٹنگ اور ایڈیٹنگ ہے رائٹنگ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے چاہے وہ تیسس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ کورس مٹیریل سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی چیز ہو کتاب ہو بکلٹ پبلکیشن یوں بھی ہو اس میں رائٹنگ انڈیمانڈ ہے پھر جناب گرافک ڈیزائنر یہ آرڈر جو ہے یہ میرا ہی کریئٹ کیا اس لئے پریشان ہونا پھر میں جب انیلائز کرتا آیا انیس سو نینانوے سے لے کے یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں دوزار بیس میں اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ فریلانس سکل رہیں گی اس لئے میں نے ورڈ یوز کیا تھا صدا بہار گرافک ڈیزائنر سپلیڈشیٹ آپ کو کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں چاہیے آپ صرف سپلیڈشیٹ ایکسل کے ساتھ کھیلنا سیکھ جائیں اس کی کمانڈ سیکھ لیں اس کے جو ہیں بیسک فنکشن سیکھ جائیں سو آپ آٹومیٹکلی میکروز وغیرہ آپ آٹومیٹکلی ایکسل کر سکتے ہیں کسٹمر سرویس بہت ساری ویب سائٹس ہیں بہت سارے بزنسز ہیں جو امریکہ میں ویسٹ میں ان پرٹیکلر ان کو سپورٹ سٹاف چاہیے ہوتا ہے وہ سپورٹ سٹاف پر آپ ایکسٹمر سرویسز فل ان کر سکتے ہیں کسی کو ویڈیو کریئٹ کروانی ہے وائٹ بورٹس آن سو فورٹ پھر جناب ریلیشنل ڈیٹا بیسز سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ڈیٹا بیسز جو ریلیشنل ہوتے ہیں ان کی جو پروگرامنگ سکلز ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے ہیں اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ ڈیجی سکلز ایک کورس چلا رہا ہے کوئک بکس کا میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ کو فائننس اور نمبرز میں انٹرسٹ ہے آپ اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ میں ہاتھ ڈال دیجئے کوئک بک سیکھئے بہترین انسٹرکٹر نے آپ کو سکھایا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح آپ کامیاب ہوتے ہیں پھر جناب یہ جو لاس دو ہیں یہ ریلیٹیو لی تھوڑی سی مشکل ہیں پر ان کی پورٹ ڈیمانڈ خاص طور پر بلوک چین ڈیولپنٹ جہاں پر ٹوکن بنوانا ہوتا ہے کوئن سے ریلیٹڈ یا بلوک چین کی سٹیمپنگ سے ریلیٹڈ یہ باہر کی دنیا میں بہت ڈیمانڈ ہے اور آخری ہے لوگ کوڈ ڈیولپنٹ یہ بیسک کوڈنگ سے ریلیٹڈ جابز ہیں جو شاید ایش ٹی ایمیل اس کے اندر فل ان کر سکتا ہے یا بیسک آپ کو کوئی پروگرام ریل رائٹ کرنا ہے تو آپ اس سکل کو سیکھ سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈگری کوئی ایک سکل ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتی یعنی کہ کانٹر میچ نہیں کرتی کانٹرمپلیٹ نہیں کرتی ان میں سے کوئی ایک سکل ڈگری نہیں مانتی اور بغیر ڈگری کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈگری فل ٹائم ضروری نہیں بتاتی ایمفیسائز نہیں کرتی کہ اگر آپ نے یہ سکل نہ سیکھی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اس کا مطلب کہ سکل اور ڈگری کی ریلیشن کو میں یہاں پہ باندھنا چاہتا ہوں یہ جو میں نے آپ کو پن پوائنٹ کر کے آپ کی سکرین پہ سکلز نظر آ رہی ہیں کوئی ضروری نہیں آپ کے پاس ڈگری